وابس آج ہم اپنے لیسن میں وابس کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں آپ کو پتا ہے کہ وابس جو ہے وہ ایکشن ورڈز کو کہتے ہیں اور اردو میں اس کو فیل کہتے ہیں یعنی وہ الفاظ جن سے کام کا پتا چلتا ہے جیسے ہم نے یہ سنٹینس پڑھا تھا علی اینڈ احمد ریڈ بکس اس کا میننگ ہے علی اور احمد جو ہیں وہ کتابیں پڑھتے ہیں اب ریڈ جو ہے لفظ ہمیں بتاتا ہے کہ علی اور احمد کیا کر رہے ہیں تو ریڈ is a verb تو آپ دیکھیں کہ رائٹ کہتے ہیں لکھنے کو تو لکھنا بھی رائٹ جو ہے اس میں و لکھنے میں تو لکھا جاتا ہے بولنے میں نہیں بولا جاتا پھر ریڈ ریڈ کہتے ہیں پڑھنے کو اور ٹیچ کہتے ہیں پڑھانے کو تو رائٹ ریڈ اینڈ ٹیچ اور ہم کیونکہ آپ طالب علم ہیں تو اللہ تعالیٰ قرآن میں پہلی جو وہی آئی وہ بھی آئی پڑھو اللہ کے نام کے ساتھ جس نے تمہیں پیدا کیا اکرہ بسم ربی کاللہ زی خلق تو ہمارا دین تو ہمیں سکھاتا ہے کہ علم حاصل کرنا فرض ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے پھر قائد عظم بانی پاکستان نے بھی فرمایا علم تلوار سے بھی زیادہ طاقتور ہے اس لئے علم کو اپنے ملک میں بڑھائیں کوئی آپ کو شکست نہیں دے سکتا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کون سا علم حاصل کرنا ہے کون سا علم حاصل کرنا فرض ہے اصل میں وہ اس قدر علم حاصل کرنا فرض ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ فرائز و احکام کو بہتر اور اچھے طریقے سے سرانجام دیا جا سکے جیسے اگر ہم قرآن اور حدیث کا اور ضروری علم حاصل کریں گے تو ہم اچھے ڈاکٹر بھی بنیں گے ہم اچھی طرح لوگوں کی بیماریوں کو دردمندی کے ساتھ علاج کریں گے ہم اچھے انجینئر بنیں گے ہم جو ہے وہ کمیشن نہیں کھائیں گے بیمانی نہیں کریں گے جھوٹ نہیں بولیں گے اچھے سائنس بنیں گے تو ایک حدیث ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے تو ہمیں ایک دوسرے کو اس بات میں سپورٹ کرنا چاہیے کہ ہم صحیح علم سیکھیں دین کا علم حاصل کریں تاکہ ہم جنت پالیں اور اپنی دنیا بھی اچھی کر لیں کیونکہ اصل میں دنیا کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق استعمال کرنا ہی دین ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ علم سیکھنے کے کیا آداب ہیں تو علم سیکھنے کے لئے سب سے پہلے اپنے دل کو حاضر کریں پھر سکون کے ساتھ بیٹھیں اور پھر سمجھیں کہ جو پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے کائزہ صاحب نے بھی فرمایا کہ ایک طالب علم کو اپنی تعلیم پر پورا دھیان دینا چاہیے تاکہ وہ عمل کے لئے تیار ہو سکے اور ہماری قوم کے لئے تعلیم موت اور زندگی کا مسئلہ ہے علم وہ ہے جو عمل میں آئے کیونکہ عمل اگر نہیں ہے تو علم کا کوئی فائدہ نہیں اس کی مثال نبی کریم نے دی کہ علم جو سیکھتا ہے پھر لوگ کو نہیں سکھاتا اس کی شخص وہ خزانے کی طرح ہے جو جمع تو کرتا ہے لیکن اس میں سے خرش نہیں کرتا خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں ہم کہتے ہیں نہیں جی آج کل کے زمانے میں تو قرآن پہ عمل نہیں ہو سکتا جھوٹ کے بغیر تو گزارہ ہی نہیں ہے ایسی لیکن روز تھوڑا تھوڑا عمل ہی فائدہ مند ہوتا ہے پھر اگر ہم جنت میں اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں اس دنیا میں ہمیں رب کی مرضی کی زندگی گزارنی پڑے گی اور آپ کو پتا ہے کہ مولا میں آزم کون ہے سب سے بڑے دنیا کے استاد سب سے بڑے دنیا کے استاد ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں قرآن میں آتا ہے تمہارے درمیان رسول بھیجا جو تمہیں میری آیات سناتا ہے تمہاری زندگیوں کو سنوارتا ہے اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی بہت زیادہ عدب کرنا ہے اور جو ٹیچر ہمیں سکول میں پڑھاتے ہیں ان کا بھی بہت زیادہ عدب کرنا ہے کیونکہ استاد کا عدب کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے استاد بادشاہ تو نہیں ہوتا مگر وہ بادشاہ بناتا ہے تو ہماری پہچان کیا ہے ہماری پہچان یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں اسلام نے ہمیں مسلمان کا نام دیا ہے کائز عظم نے بھی فرمایا آخر یہ کہنے کا کیا فائدہ ہے کہ ہم سندھی یا پتھان یا پنجابی ہیں نہیں ہم سب مسلمان ہیں اسلام نے ہمیں یہی سکھایا ہے ہمیں ذاتوں اور برادریوں میں نہیں پڑنا تو سوچنے کا کام کیا ہے کہ میری تعلیم مجھے اچھا انسان بنا رہی ہے یا نہیں اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ نہ حق کے لئے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ علامہ اقبال فرماتے ہیں پڑنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر پڑھنے کے لئے اگر تجھے کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد کے انوان پڑھا کر لاریت تیری نین کے فرمان پڑھا کر تو اصل میں ہمیں وہ علم سیکھنا ہے جو ہماری زندگیاں سوارے اور ہماری آخرت بھی سوارے تو آپ پاکستان ہومسکول کے یوٹیوب چینل پہ دیکھیں اس کی باقی ویڈیوز بھی